مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا آخرت میں ملے گا انسان کیا کرتا ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے جہاں ریزلٹ اناؤنس ہوگا اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقت سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا کہتے ہیں نا کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا سکون اور اتمنان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں ان کو گریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے یہ گریبی سسٹم صرف ہوتلوں میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں بھی یہ گریبی سسٹم اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا ڈپریشن ختم ہوگی ہماری زندگی مزے کی گزرے گی یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے بہت بڑی بھول ہوتی ہے انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے انسان بہت ذہین ہے جانور ذہین نہیں ہے ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر آپ نے گائے پالی بگری پالی کوئی بھی جانور پالا بلی پالی لوگ کتے بھی پال رہے ہیں تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے ضرورت پوری نہیں کریں گے وہ آئے گا ٹینشن میں یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے اسے یہ نہ ملے اسے وہ نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا مجھے بھی کیا چاہیے اس لئے میں ابھی پریشان نہیں ہوں گے جب ساری چیزیں مل جائیں گے اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کی جو فیزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا اس میں فرق نہیں ہے فیزیکل اسٹرکچر تو جانور انسان کا بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں آنکھ کے دیکھنے کا پروسیز انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بلی کا سننے کا سونگنے کا کھانے کا وہ سارا سیم پروسیز ہے کوئی ڈاکٹر کہہ گا نہیں سیم نہیں ہو بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہیں نا ہم بھی کھاتے ہیں توڑا آنٹوں آنٹوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا لیکن اس فرق کی وجہ سے جو ریزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آرہا تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے وہ ہے نفسیات کا وہ ہے دماغ کا کتنا آپ لوگ کے لئے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا تاکہ کنفیوز نہ ہوں آپ ایسا لوگ کے دماغ بول رہا ہوں تو شاید اسے گھٹنا مراد ہے تو فرق کس کا ہے نفسیات کا انسان بے انتہاز ذہین ہے اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی انسان لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یہ بھی کرلو یہ بھی کرلو جو دل چاہے کھالو جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے خواہشات کو کیا کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہشی پوری نہ کرو بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو بس اٹھ پٹنگ زندگی گزارو آپ اسلام نے کیا کیا بھئی اعتدال بتایا کچھ خواہشات بوری کرنی ہے کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے اور کچھ خواہشات اپشنل ہیں بوری کرو ٹھیک ہے نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں اللہ کہتے ہیں نہیں روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالی خوش ہوگا رمضان کے روزے تو فرض ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جدنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے کھانے سے پوری ہوتی ہے لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے اور وہ کھاؤ پیو موج مستی اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے وجہے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے ایک لذت حاصل کر لی پھر چاہتا ہے آگے جاؤں پھر اس سے آگے جاؤں اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھستا ہے باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے اکثر میں مثال دیتا ہوں جب بادام تھے جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چوانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ انسان کی حالت ہے لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے ڈپریشن کی طرف ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں بڑے بڑے ہزار گس کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو دین ہے یہ جو مذہب ہے صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے ابھی کچھ پاؤنڈری کھیچ لیں اپنے آپ کو پاؤنڈ کر لیں اس پاؤنڈری کے اندر کہ میں اس پاؤنڈری کو کروس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعود اور سلمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے دعود علیہ السلام کے پاس میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے دعود علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے حالے کے سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے کیا خیال ہے بھائی لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کہا رہے ہیں قرآن میں دعود ذکر بھی ان کا تلاوت بھی ان کی وجہ اس کی یہ ہے کہ دعود علیہ السلام کو اللہ نے دولت حکومت عزت شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی ہے قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آکے اللہ کو بھول جاتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے دعود سے کہا اعملوا آلا دعود شکرہ اے دعود ہم نے آپ کو یہ وسائل دیئے دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بگھل جاتا ہے زرہیں بنا رہے ہیں جنگی ٹوبیاں بنا رہے ہیں اتنی بڑی حکومت اللہ نے دعود علیہ السلام کو عطا کی پرندوں کی بولیاں سکھا دیں اور جنگی کمانڈر ان سب باتوں کے باوجود دعود علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور دعود علیہ السلام کی روزے کی بھی فضیلت سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے دعود کا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دعود علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا نا 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 اللہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعود علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری ایک دن روزہ اگلے دن ناغا پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا پوری لائف اس طرح گزاری آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے بولو کیا ہوگیا بھائی اب پیسہ کس بات کا جب روزہ ہی رکھنے لوگ کہتے ہیں نا ماذ اللہ جو بلکل ہی ملہد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا رات کے بھی دعود علیہ السلام نے تین حصے کیے ہوئے تھے اس میں عبادت اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے ایسی عبادت ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ جب اللہ کو یاد کرتے دعود علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم ذکر ونس اپون اٹائم بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے بول لو نا شاٹ خواتین کے سروں سے دپٹا شاٹ ہوا پہلے سروں سے شاٹ ہوا پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا شاٹ اب دپٹے کے نام پہ کچھ مزاگ ٹائپ کی چیزیں مل رہی ہیں دپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے وہ اتنے باریک دپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے اور وہ کیا ہیں تو دپٹا شاٹ ہوا تسبیح بھی کیا ہو گئی بولو شاٹ ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھی لوگ صبح و فجر کے بعد اثر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے اب وہ بھی گیا روزہ گزارنے کے لئے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دعوت علیہ السلام لہن دعوت مشہور ہے بہت خوبصورت اللہ نے دعوت علیہ السلام کو آواز دی اور دعوت علیہ السلام کا ایک موجزہ یہ بھی وہ فصل الخطاب سپیکنگ پاور بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے دعوت علیہ السلام جب تغریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں زکریہ علیہ السلام قرآن کہتا ہے ہم نے زکریہ علیہ السلام کو پڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے اے اللہ اشتعل الرأس شیبن میرے سر کے بال بلکل سفید ہو چکے ہیں اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا وہ امرہتی آقر میری بیوی کیا ہے پانچ پانچ بھی اور بوڑی بھی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَا شَقِيَةِ اے اللہ میں تیری پکار سے ناومید نہیں ہوں مجھے اولاد چاہیے کیوں چاہیے بھائی اب تو بوڑے ہو گئے اب تو دنیا سے جانے والے ہو اس عمر میں بچے پالو گے لوگ کہتے ہیں نا شرم نہیں آتی پچاس سال ساٹھ سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے ابھی دھوڑی کہیں گے آپ کون سا کر رہے ہیں اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں ساٹھ سال میں یہ ہماقت بھی بولو نا نہیں کریں جس ٹائپ کی پہوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا اس میں تو چالیس سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے تو دعود علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا اور بی بی پانچ بھی ہے اور بوڑی بھی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے خوش خبری سنا دی زکریہ علیہ السلام کو جب خوش خبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں میرے اولاد کیسے ہوگی میں تو بوڑا ہوں اور بی بھی کیا ہے مانجھے بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حرانگی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو کیا کہا قرآن کہتا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا زکریہ اور اس کی زوجہ ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے کیوں دے رہے ہیں ایسا موجزہ کیوں ہو رہا ہے کانو یسارعون فی الخیرات یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ویدعوننا رغبا ورہبا اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کے کہیں پکڑنا ہو جائے قیامت کے دن لہذا اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تو معاف کر دے اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے عجر کی بھی امیدیں تھی کہ اللہ ہمارے ان نیک عمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا ان کا عجر ہمیں دینا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں بچا تو کرے گا اب تار بھی کھیچے گا بچے پہ غصہ کرنا بلکل ٹھیک نہیں بچہ کچھ بھی بیٹھے گا تو کچھ کرے گا اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب انسان کا بچہ نہیں اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پالنے کے لئے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے آپ کے مشورے پیدا ہو ہے تنگ آپ کو کرے گا تو بھئی جب پیدا ہو تو پالنا بھی خود ہے تو پالنا بھی خود ہے اس کو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے زکریہ علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا بابند نہیں بناوگے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لئے میں نے ارز کیا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں نہ 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 دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو ایک حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکال نہ پڑے گا زنا حرام شراب حرام ہے نا نماز چھوڑنا بولتے کیوں نہیں بول بدنظری کرنا بولو نا حرام اس سے سکون نہیں ملے گا بدنظری کر کے دماغ سے نکال دو ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے ایسا ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے چرسی وہ دپریشن بڑھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے چائے کی کسرت اور کافی اس سے سکون ملتا ہے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ سکون والی چیز نہیں ہیں لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں کافی چائے پہ چائے زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ایک دم ہائیبر ہو جاتے بات بات پہ آپ نے میں سگرٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی اور اوپر چلتے ہیں چائے سے شروع کیا اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں سگرٹ کا بلکل ختم حالانکہ ختم نہیں ہوتی اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے بولو بڑھتی ہے ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ دپریشن کی چیزیں ہیں یہ عادت ڈال دیا آپ نے اپنے دماغ کو اسی سے خوب اچھے اطرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصل افضائی کرتی ہے سگرٹ میرٹ کی بعض علماء کہتے ہیں حرام ہیں بعض کہتے ہیں مکروع ہے سواب کوئی بھی نہیں کہتا کوئی فقہ ایسا ہو جس میں کوئی مکتب ایسا ہو کہ شراق کا سواب ملے دو سٹے لگانے پہ کہیں بھی نہیں تو یاد رکھو جیسے انسان سگرٹ کا عدی ہوتا ہے چرس کا عدی اب اوپر چلے جاؤ چرس چرسی زیادہ غصے میں ہوتے اوپر جاؤ ہیروین دیکھا اپنے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروین اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دپریشن کا ذریعہ ہے لوگ پچاتے ہیں اپنے آپ کو کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے ایسے ہی ان عادتوں میں پڑھنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی اور بڑھنا شروع ہوتی ہے جو انٹرنیٹ پہ فہوش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے ٹینشن ختم نہیں ہوگی ٹینشن بڑھے گی جن کو بدنظری کی عادت پڑ گئی ٹینشن ختم نہیں ہونے والی ٹینشن بڑھے گی جو بدکاری اور زنہ کا عادی ہو گیا ٹینشن ختم نہیں ہونے والی ٹینشن بڑھے گی یہ جانور نہیں ہے یہ انسان ہے جانور کی صلاحیت خواہش محدود انسان کی محدود نہیں ہے انسان ذہین ہے وہ خود سے خواہش کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے مَا قَضَعَ أَحَدٌ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَلَنْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا مَتَنَبِّ نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی نا 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 وہ اس سے آگے کب سوچنا چنو کرتا ہے شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے نارمل بہت اکتم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی وہ زیادہ ڈپریشن پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی اسی میں ایک موسیقی بھی ہے موسیقی انسان سنتا ہے بڑا مزا آتا ہے کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے ختم ایسا مزا آ رہا ہے تھرکنے کا دل کر رہا ہے کر رہا ہے میرے بھائی کب تک تھرکے گا کب تک ہلے گا تھوڑی دیر میں اس کا مزا کیا ہونے والا ہے ختم اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گاہ نا تین دبعہ سن لی اب مزا نہیں آ رہا کوئی دوسرا لگا گا بسوں میں ہم جاتے تھے نا ٹریور سے کہتے تھے بھئی یہ والا ہی لگا رہا ہے کوئی اور لگا نا پھر کوئی اور لگایا پھر کوئی اور لگایا اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا آدھی اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے پھر میوزک چاہیے اس یہ جو نائٹ کلموں میں جانے والے میوزیکل شو میں جانے والے ان کو ٹھرک ہو جاتی ہے نہیں جائیں ان کے دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے وہ بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالی ایک بات میں بتاؤں یہ دنیا دار لوگتے ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے بورنگ یہ آپ کو لگتی ہے ہوتی نہیں ہے خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا آپ تصور نہیں کر سکتے میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیف تھے انہوں نے یارپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں منگڑے منگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں تو اس گھورے نے کہا کہ یہ سب نے بیوی ہے اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے ہم لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے لیکن ستائیس میں رات کو توبہ کر لیں گے یہ لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں تو ڈانس ماسٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم شادی میں ہیں کر رہے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ہم پینا شروع کر دیں کہتے ہوں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیئے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں اسے سب کے چہروں پر گل گل آٹ کوئی در کلوازی کھا رہا ہے کوئی در کھا رہا ہے کلوازی اور ناچ رہا ہے حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی دوسرے کی شادی میں ناچ رہے ہیں انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی آدھی ہو چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے شادی بھی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھان جائے اس کی شادی ہونے والی ہے وہ ہی نہیں پاگل کیا ہوئے ہمیں بھی سب کو جلدی کرو جلدی کرو دماغ کھایا ہوئے اس میں تو پٹنے والا ہے میں سوچتے رہاں پکڑ کے گھوڑ دوں کیونکہ میرے بیانات لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوئے آرام سے بیٹھے جائے جب ٹائم ہے دیا ہوئے اس پہ کر دیں گے میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی مجھے کہہ رہا ہے بیان بیان کرو بیان جلدی 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 شادی پہ بیان کرو انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتی اور کیا چاہیے یار گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے اور نہ عورت کو ہوتی اپنے میاں سے وہ کمپیر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسبہ باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی انسان کو سکون کے لیے پیسہ صرف پیسہ نہیں چاہیے وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ایک موٹیویشنل اس پی کرنے کا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا نیچے کس نے لکھا یہ بتانے کے یہ ایک لاکھ روپے لیتا ہے سب کچھ یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو اللہ والوں کی صحبت میں تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے پھر موٹیویشن ملتی ہے صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا ترغیب دی خود بھی یتیموں کو پالا بنے حضرت امی سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں حالانکہ گھر میں چالیز دن چولا نہیں جل رہا کھانے کے لیے لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے مالداروں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو ایکشویلی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے چالیز چالیز دن چولا نہیں جل رہا گھر میں جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے کچھ ہی نہیں خجور پہ گزارا رہے اور نگاہ بھی ہو اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں غربت ہے تو صحابہ نے کیا توقل کیوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توقل کر رہے ہیں ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو لا پچاس ہزار روپے دے میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا تو بات کہاں چلی گئی یار کہ ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ وہ اس گھورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی ناچ رہے ہیں پنجاب کے لوگ بڑے مستائب بھی ہوتے معذرت تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھ نظر ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے تو اب کیا تھا کہ گھورے نے کہ انہوں نے پیوی نہیں اس نے کہ نہیں اس نے کہ یہ بغیر پی اتنے خوش کیسے ہیں جار اتنا خوش ناچ رہے حالانکہ بیوی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ اس گھورے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تاجب ہوا اور رہا ہے کہ یہ بغیر پیئے خوش کیسے اور ناچ رہے ہیں ان کو بتاؤ ہمارے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بغیر ناچے خوش ہے وہ اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار یہ انٹرٹینمنٹ میں نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں نہ کلوازیا کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں کیا خیال ہے نہ بہری اٹاؤن میں ان کے پلوٹ بھی خوش ہے ایک ٹینشن ہوتی آدمی کو خود تو خوش ہوتا ہے بے کم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اوپرلی نہیں بتا سکتا میں تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو آج کل کی جو پریشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ انسان نے خود دیکھو جو ہیروین کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو دیپریشن میں جائے یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروین کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں یہ نہ ملے تو دیس ٹوٹنے لگتا ہے بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے اللہ نے حرام بولا اس کو اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا تو خوب سمجھ لو یہ جو آیاشی کے راستے میوزیکل شو میوزیک ڈرام فلم انٹرٹینمنٹ یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے اکثر گلوکار اور میوزیشن جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں اسٹریس میں ہوتے ہیں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہت وں اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں یہ اسٹیج پہ ہے خوش کس بات کا خوش ہے سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہوگیا بھائی جیسے ہیروائن والا خوش تو ہوتا ہے جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزا آ رہا ہے اپنی خوش دینے کو تیار نہیں ہوتا تو کیا سارا دن پیتا رہے گا ایسے ہی کہ سارا دن موسی جی سنتے رہو گے تو آپ اپنے آپ کو مسنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا اپنی خواہشات کو زبا کرنا ہے گردن کاٹنی اپنی خواہشات کی اس سے وقتی غم ملے گا لیکن یہ غم اللہ کے لئے ہے یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا دوسرا کام کیا کرنا ہے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے اللہ